اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل جانس آٹھ کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کشمالا جو کہ دعا سے نفرت کی آگ میں اس حد تک پاگل ہو چکی ہے کہ وہ دعا تھی چان لینے کی کوشش کرے گی وہ جس نے پہلے بھی دعا پر حملہ کروایا لیکن تب تو دعا کی قسمت اچھی تھی اور وہ بچ گئی لیکن اب وہ اس طرح کی وائر نمجی کر دے گی دعا جب بھی کپڑے پریس کرے تو وہ کرنٹ لگنے سے مر جائے اس طرح اس کا نام بھی نہیں آئے گا اور اس کا کام بھی ہو جائے گا لیکن کشمالا کو ایک دفعہ پھر سے موں کی کھانی پڑ جائے گی دعا پھر بچ جائے گی اینڈ ٹائم پر نوشیروان آ کر دعا کو بچا لیتا ہے دعا جو تھی کشمالا کو یہ سمجھاتی ہے کہ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے گھر والے اور سب اتنا اس سے پیار کرتے ہیں اس کا حیال رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ مسئلہ گیا ہے تب وہ کہتی ہے کہ مجھے کسی اور سے کوئی مسئلہ نہیں مجھے صرف تم سے مسئلہ ہے اگر تم بھی نوشیروان کی زندگی سے چلی جاؤ تو ہماری یہ دشمنی ہتم ہو سکتی ہے اگلے ہی سین میں آپ دیکھیں گے کہ سنبل کا کیار بسنے سے پہلے ہی اجڑ رہا ہے ہیزر جو کہ سنبل کی کوئی بھی بات نہیں سن رہا اور اسے پال پر بات نہیں کر رہا یہ بات سنبل کو بہت زیادہ پریشان کر دی گیا ہرکار وہ سنبل کا فون اٹینڈ کر ہی لیتا ہے اور جب سنبل اسے کہتی ہے کہ آخر اس کا قصور کیا ہے بائی نے جو کیا اس میں میرا کیا قصور ہے تب ہیزر کہتا ہے کہ تمہارا ہی تمہارا بائی ایک نمبر کا پاغل انسان ہے اس نے پہلے ہوتل میں تماشا کیا اور اب گھر میں یہ سب میری برداشت سے باہر ہے تب سنبل کہتی ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کرتے پشتا رہے ہیں تب ہیزر بھی صاف الفاظ میں کہہ دیتا ہے کہ تمہارا بائی مجھے پشتانے پر مچھوٹ کر رہا ہے حضر حصیر میں آپ دیتے ہیں کہ نوشی ایروان جب کمرے میں آتا ہے تو دعا خرش پر بے ہوش پڑی ہوتی ہے دعا کی اس حال میں دیکھتا ہے نوشی ایروان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور چیفنا چلانا شروع کر دیتا ہے نوشی ایروان کی آواز سنکر بہت کے باقی لوگ بھی آ جاتے ہیں اور جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے اور اس طرح دعا کی جان بچ جاتی ہے اور ایک دفعہ پھر سے کشمالہ اپنے پلان میں نکام ہو جاتی ہے جب نوشی ایروان کو تو یہی یقین دلائے جاتا ہے کہ یہ حادثہ ہو سکتا ہے اس میں کسی کا کوئی بھی قصور نہیں لیکن امہ سین جو اس بات سے بہت خوبی بات کا فون لی کشمالہ میں یقین کشمالہ کا ہاتھ ہے اور وہ جب کشمالہ سے پوچھے گی تو کشمالہ صاف الفاظ میں انگار کر دے گی کہ امہ سین آپ مجھ پر شک کرتے ہیں اپنا ٹائمز آیا کر رہی ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں دیا